السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عمر بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ قبر میں منکر اور نقیر آئیں گے یہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں سوال کرتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کھود رہے ہوں گے اور ان کے لمبے لمبے بال ان کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اور ان کی آواز خوفناک کڑک کی طرح اور ان کے ساتھ ایسا ہتوڑا ہوگا کہ اگر اسے اہل دنیا اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا میں اس روز اسی حالت پر ہوں گا جس حالت پر آج ہوں یعنی یہاں کیفیت ایمان کی بات ہو رہی ہے یعنی روحانیت کی بات ہو رہی ہے ایک صحابی کا مقام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں ہے اور وہ صحابی جو خلفار راشدین المہدیین میں ہے وہ صحابی جسے حضور اپنا وزیر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا ہاں تم اسی حالت پر ہوگے جس حالت پر آج ہو اگر مقام ایمان اس مقام پر ہو تو حضرت عمر نے کہا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں ان کے لئے کافی ہوں یعنی اس ایمان کی حالت کے اندر اگر وہ مجھ سے ملیں گے تو یقیناً اللہ میری پھر مہاں مدد فرمائی کہ قرآن اس پر دلیل ہے کہ اللہ ایمان والوں کی سابق قدم رکھے کا قبر حضور کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانا اور یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے اسے امام ابی داود نے بھی روایت کیا امام بحقی نے بھی روایت کیا ہے شرح السدور میں بھی آتی ہے اور در منصور میں امام سیوتی بھی اسے لاتے ہیں اور اسی طرح حضرت عبید بن عمیر کہا کرتے تھے کہ جی ہاں وہ منکر نقیر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اسی طرح محمد بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور اس نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا آپ نے اسے کچھ جواب نہ دیا وہ آیت پڑتا ہوا لوٹنے لگا کہ انہ الذین یکتمون انہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والرہدہ کچھ لوگ ہماری اتاری ہوئی آیات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حضرت عبو دردہ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب تو قبر میں داخل ہوگا تیرے پاس کالے اور نیلے رنگ کے دو فرشتیں آئیں گے اس وقت تیرا کیا حال ہوگا ان کے لمبے لمبے بال ان کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہوں گے اور اپنے بڑے دانتوں سے زمین کھود رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کریں گے تم کتنے اچھے ہوگے جبکہ تم اس میں ثابت رہے اور بیان کیا کہ ان دونوں کے پاس ایسا ہتوڑا ہوگا کہ اگر جن اور انسان یا اہل دنیا جمع ہو جائیں تب بھی اسے اٹھا نہ سکیں گے تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ جہنم پر پل رکھا جائے گا تم کتنے خوشبخت ہوگے اگر تم صحیح سالم اس سے گزر گئے اور تیرا کیا حال ہوگا جب زمین پر ایک اجدہام کے باعث حساب و کتاب کے وقت کوئی جگہ خالی نہ بچے گی مگر صرف تیرے قدم رکھنے کے برابر اور اس روز کہیں سایہ نہیں ہوگا مگر رحمان کے عرش کا سایہ اب تم جاؤ یہ نصیحت تمہارے لئے کافی ہے پس قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ سب کچھ حق ہے ایسا ہو کر رہے گا مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے یہ تو ایک لمحے کو آپ سوچے نا جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا وہ کیا عالم ہوگا جب محشر میں اٹھے گا کیا عالم ہوگا انسان ایک لمحے کو سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے کیا کیا ہے آخرت کے لئے بلدو فرون الحیات دنیا کی زندگی تمہیں زیادہ اثر انداز معلوم ہوتی ہے حالانکہ آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے ہمارا ہر لہزہ رب کائنات کی نافرمانی میں گزر رہا ہے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی فرمابرداری کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے سنا سمعتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یقول کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جس حال پر مرتا ہے قیامت کے روز اسی حال پر قبر سے اٹھایا جائے تو سوچو جو گناہوں میں مر رہا ہو اس کا قبر سے اٹھنا کیسا ہوگا جو زناکاریوں میں مر رہا ہو جو کلبز میں مر رہا ہو جو نشہ میں مر رہا ہو کوئی خودکشیاں کر کے مر رہا ہو وہ کیسے اٹھے گا قیامت کے دن ایک لمحے کو سوچو اور جو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہو جو کلمہ طیبہ کوئی نماز کی حالت میں کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو مختلف کیفیتوں میں سوچو وہ فلسطین کے لوگ جو بے گناہ ہیں مارے جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں وہ ایمان والے شہید ہو رہے ہیں قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اور اپنے ظالموں کے گرمان کو پکڑ کے ان سے پوچھیں گے بھی ہمیں کیوں ختل کیا تھا اے رب ہمیں انصاف دے یہ جو سوٹ پہن کے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں یہ جو بے حص مردے ہیں لیکن لگتے زندہ ہیں پھر ان کا اس دن کیا حال ہوگا اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سناف فرما رہے تھے کہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو عذاب مشترکہ طور پر سب لوگوں پر آتا ہے تو سب اس کے اندر انکلوڈڈ ہو جاتے ہیں پھر قیامت کے روز اپنی اپنی نیتوں پر سب اٹھیں گے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے یہ بخاری شریف کی روایات بتا رہا ہوں ہیں آپ کو بخاری شریف حضور نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو عذاب ان سب پر بھیجتا ہے جو ان میں موجود ہوتے ہیں پھر انہیں ان کے عامال کے مطابق قبروں سے اٹھائے گا اسی طرح حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں یہ متفق انہ لے روایت بخاری اور بسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اُز ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کسی شخص کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم نہیں لگتا اللہ خوب جانتا ہے جس کو اس کے راستے میں زخم لگا ہے وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا جو بظاہر خون دکھائی دے گا مگر اس کی خوشبو کستوری کی ہوگی تو یہ نہ خیال کرنا کہ ایمان والوں کو تم دنیا میں مارتے پھرتے ہو وہ دیکھنے میں تمہیں ایسے خون آلودہ زخم والے معلوم ہوتے پر قیامت کے دن کے ان کے زخم خوشبویں پھکھیرتے ہو اور ان ظالموں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے انہیں اس مقام پر پہنچایا ہو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد اور غمزدہ کے متعلق سوال کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اگر تم صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی امید میں قتل ہوگئے تو روز محشر صبر کرنے والے ثواب کی امید رکھنے والے میں اٹھائے جاؤگے اور اگر محض دکھاوے اور سامنے والے پہ غلبہ پانے کی نیت سے مارے جاؤگے تو تمہیں تمہاری قبروں سے ریاکار اور طالبِ دنیا کی حالت میں اٹھایا جائے گا تو تم جس حال پر قتل کروگے یا خود قتل ہوگے اللہ تمہیں قیامت کے دن اسی حال میں تمہاری قبروں سے اٹھائے انما العمال من نیات تو شہید کی شہادت کا ثواب یا عذاب اس کی نیت کے مطابق دیا جائے گا سنن ابی دعوت کی روایت ہے جس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو عجیب و غریب گناہوں کے حال میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ عملِ صالح کریں نیک عامال کریں رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تقوی کے حصول کے لئے کوشہ رہیں محنت کرتے رہیں اور اپنے پیاروں کو اپنی دعاوں میں شامل رکھیں جو حیات ہیں جو جا جکے سب کو اللہ بخش دیں اللہ معاف فرماتے جو گئے ان کی درچات بلند فرما دیں جو ہیں انہیں ہدایت میں رکھ اور ایمان کے ساتھ یہاں سے جائیں اور قیامت کے دن بھی اور قبر میں بھی برزق میں بھی اور حشر میں بھی اللہ راضی ہو اللہ جنتوں میں داخل فرمائے جنت الفردوس میں داخل فرمائے ہمارے عمال کو قبول فرمائے امین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ